ایپٹ آباد گلیات میں برب باری کا تیسرا روز برف سے مری روڈ سمیت دہی علاقوں کے جانے والی سڑکیں بند ہو گئیں سکول کالیجز سمیت سرکاری دفاتر کو جانے والے ملازمین کو مشکلات کا سامنا ہے اس وقت رمیز راجہ ہمارے نمائنجے جو گلیات میں موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی رمیز بتائی گا انتظامیہ کی طرف سے کوئی مشنی برف اٹھانے کے لیے لگائی گئی ہے یا نہیں جی ہاں اگر ایپٹ آباد کے موسم کی بات کی جائے تو اس وقت میں گلیات میں موجود ہوں گلیات میں برباری کا جو سلسلہ ہے وہ تیسر دو روز میں داخل ہو چکا ہے اس کے ساتھ جی بھی بتاؤں کہ گلیات میں برباری کی وجہ سے دیاتی علاقوں کو جانے والے راستے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں مری روڈ جو ہیں وہ بھی مقاموں طور پر بند ہو چکے ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہ گھروں میں تک مسہور ہو کر رہے گئے ہیں جو بیمار بچے ہیں خواتین ہیں ان کو اپٹ آباس اپتار لانے تک بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں جلنے کے اندن کی اگر بات کی جائے تو جلنے کے اندن میں بھی کمی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مکمہ مسمیات کی اگر بات کی جائے تو مکمہ مسمیات کا جی کہنا تھا کہ بارش اور برباری کا جیسے اس لحے آندہ دو روز تک وفے وکرے سے جاری رہے گا اگر گلیار ڈویلمنٹ اٹھاٹی اور میکمہ سی انڈ او جو کی بات کی جائے تو ان کے جو حلقار ہیں وہ تحال جو ہے وہ برف اٹھانے میں ناکام ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکور کے بچوں سرکاری دفاتر کو جانے والے جو ملازمین ہیں وہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ رمیزہ جا آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا